بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماجد خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی رائزونک مارکٹنگ رائزونک مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ راول پینڈی اور اسلامباد میں جو اچھے آوزنگ پروجیکٹ ہیں ان تمام کی ڈیٹیل اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے انویسمنٹ کے حوالے سے کیش پر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہاں پر ہر بندہ اس طرح سے اپروچ نہیں کر سکتا تو انفرشنیٹلی آپ کو فائلز کی طرف جانا پڑتا ہے لیکن فائلز میں بہت زیادہ فراڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پر انویسمنٹ کی جائے جہاں پر ایریا بھی ٹھیک ہو اس کی اپروولز بھی ہو اس کو ایک اچھا ڈیویلپر جو ہے وہ بنا رہا ہو تو یہ تمام چیزیں ایک پروجیکٹ کے بیچ میں ہونا پھر اس تمام ایریا کے ساتھ اس کی ورکنگ کرنا تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کے لیے وہ تمام چیزیں ہومور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک ایسا کمپلیٹ پروجیکٹ جو ہے وہ دکھایا جائے جس میں آپ اگر اپنی انویسمنٹ آج کرتے ہیں تو کل کو آپ کی انویسمنٹ گروہ بھی کرے اور اس گروہ کرنے کے پیچھے کچھ ریزنز ہوں جو آپ کے سامنے ڈیو فرس سے موجود ہوں اب ان ریزنز پہ کب تک کام ہوتا ہے کتنے ٹائم میں وہ چیزیں گروہ کرتی ہیں تو آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو کہ ہاں بھئی جب انویسمنٹ میں نے شروع کی تھی تو اس پہ یہ یہ چیزیں ڈیو فرس میں میرے سامنے موجود تھی اور اس پہ آج جو ہے وہ اتنا کام ہو چکا ہے آج 25% کام ہو چکا ہے 30% کام ہو چکا ہے 40% کام ہو چکا ہے انسٹالمنٹ والے پروجیکٹ میں ریٹس تو ریزنیبل ملتے ہیں لیکن وہاں پر تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی یہ ہیں کہ عبادی سے کتنا قریب یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور اس میں کب تک عبادی جو ہے وہ ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو میں جی ہم جس پروجیکٹ کی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ سیفرون سٹی ہے سیفرون سٹی کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ اس کا انٹروڈکشن دیا جائے گا اس کی لوکیشن کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا اس کے ڈیویلپر کے حوالے سے بتایا جائے گا اس کے لیگل جو اپروولز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو آگائید دی جائے گی اور یہاں پر اگر آپ آج ایزا انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا ایزا انڈ یوزر آپ اپنی انویسٹمنٹ یہاں پر سیفرون سٹی میں کرتے ہیں تو کتنی پروفیٹیبل یہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور نئے آنے والے دوست سباب سے میری گزارش کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ تک مستند انفارمیشن ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہے سب سے پہلے سیفرون سٹی کی لوکیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر لیتے ہیں کہ مین جی ٹی روڈ پہ موجود پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹرز کے درمیان اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ مین جی ٹی روڈ کے اوپر اگر اس پروجیکٹ کے قریب ترین دیکھا جائے تو آپ کے دو تین بہت بڑے میگا ہاؤسنگ پروجیکٹ موجود ہیں جن میں بیریہ کا بہت بڑا نام ہے ڈی ایچ اے کا بہت بڑا نام ہے ڈی ایچ اے ٹو ڈی اے ٹری اس کے بلکل قریب ترین موجود ہے بیریہ ون ٹو فیس سیون تک جو اس کی اپروچ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار سے پانچ منٹ کی اپروچ ہے گیگا مال جو ایک لینڈ مارک ہے اس جگہ کا وہ اس سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سے سات منٹ کی ڈرائیو پر ہے مین آبادی والی جگہ پر یہ موجود ہے پروجیکٹ اور اس کو آباد ہونے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا سیفرون سٹی کے پاس رائٹ ناؤ تقریباً پندرہ ہزار کنال تک موجود ہے لینڈ اور اس کے علاوہ ایکسٹینشن جو ہے وہ اس میں ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے پچاس سے ساٹھ ہزار کنال تک فرسٹ فیز اس کا جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا جائے گا لیکن اس میں سے پنتالیس سو کنال کمپیکٹ پیس پہ ابھی ڈیولپمنٹ کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اس کے کچھ شورٹس جو ہیں وہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں وہ آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ڈیولپر کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے اگر لوکل ڈیولپر کو جو ہے وہ کونٹریکٹ دیا جاتا ہے تو اس کوئی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو ٹریڈیشنل کام کیا جا رہا ہے وہی کام اس سوسائٹی میں بھی امپلیمنٹ کیا جائے لیکن جو اس سوسائٹی کے پیچھے تھنگ ٹینک ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس سوسائٹی کو کیسے دوسرے پروجیکٹ سے منفرد بنانا ہے اس کے پیچھے جو جو ان کی سوچ ہے اس کو آن گراؤنڈ کیسے لے کر آنا ہے تو اس کے لیے ڈیولپر کا بھی انتخاب بہت ضروری ہے انٹرنیشنل ڈیولپر کا انتخاب یہاں پر کیا گیا ہے تاکہ آپ کو لو کاسٹ میں ایک اچھی چیز اچھی گیٹڈ کمیونٹی کے ساتھ اچھی فیسلیٹیز کے ساتھ آپ کو سفرون سٹی میں پلوٹ جو ہے وہ ڈیولیور کیا جائے تاکہ جب آپ یہاں پر رہنے کا انتخاب کریں تو آپ کو وہ تمام ضروریات زندگی کی چیزیں یہاں پر سفرون سٹی میں مل سکیں جس تک آپ کی اپروچ بہت ایزی ہو آپ ملٹیپل ڈائریکشن سے اس پروجیکٹ کو اپروچ کر سکیں اس پروجیکٹ میں اگر آپ اپنی رہائش رکھیں تو آپ کو تمام ضروریات زندگی کی چیزیں مل سکیں اگر آپ نے یہاں پر اپنی ایزی انویسمنٹ پوائنٹ اف یو سے انویسمنٹ کو پار کیا ہو تو اس پر ایک اچھا ریٹرن ایک اچھا ریوارڈ جو ہے وہ آپ کو ان فیوچر مل سکے اس کے علاوہ جی اگر ہم لیگل اپروولز کی بات کریں تو اس کی جو ٹیکنیکل اپروولز ہیں الو پی جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد مطلب اپرووڈ ہو چکی ہیں چیزیں اور بہت جلد آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر بھی ہو جائیں گی تو ایک لیگل اپرووڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ کی انویسمنٹ ہوگی کیونکہ یہ ایک بہت بیسنگ کنسرن ہے کہ جب بھی آپ اپنی انویسمنٹ کا انتخاب کریں تو کسی اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ساتھ کریں جو لیگل اپروولز پر کام کر رہا ہو کیونکہ لیگل اپروولز کا جو ایک پیریڈ ہے اس میں دیفنیٹلی تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے چیزوں کو مینج کرنے میں اداروں کے ساتھ آپ کو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو فلفل کرنے میں تو اگر ایک اچھا کریڈبل گروپ ہوگا جس نے مارکیٹ میں کوئی اچھی چیز ڈیلیور کرنی ہے یا وہ لیگل اپروولز کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو تھوڑا بہت ٹائم تو لگے گا اس میں لیکن انشاءاللہ ان دا لانگ رن آپ کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپروول بھی ہوگا اور آپ کی انویسمنٹ یہاں پر سیف اینڈ سکیور بھی ہوگی سیفرون سیٹی کے جو ویجن کا اندازہ یا اس کی لینڈ کی ایکوزیشن کا اندازہ یہاں سے بھی ہم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جس لوکیشن پر یا جس جگہ پر یہ پروجیکٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ مین جیٹی روڈ تو اٹیچ ہے اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان کے قریب ترین ہونے کے ساتھ یہ آپ کا مین جو رنگ روڈ ہے اس ترمینل کے بھی قریب ترین ہوگا پھر اس کے علاوہ آپ نے لاہور گجران والا سیالکورٹ اس طرف جانا ہے تو یہ اس کے لیے بھی موضوع ترین جگہ ہے آپ نے اسلامباد کے کسی لوکیشن پر جانا ہے تو اس سے قریب ترین یہ پروجیکٹ ہے آپ نے پنڈی کچھری کی طرف آنا ہے تو اس سے قریب ترین یہ پروجیکٹ ہے گو کہ آپ اگر کسی بھی ڈیریکشن میں راول ٹوینڈی اور اسلامباد کی کسی بھی ڈیریکشن میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا گیٹ وے پروجیکٹ ہے یعنی ٹوین سٹی کا گیٹ وے پروجیکٹ ہے اور سیفرون سٹی میں آج کی ٹائم میں آپ کی انویسمنٹ آپ کو ایک بہترین منافع دے سکتی ہے پرائیسز کی اگر یہاں پر بات کی جائے اس پروجیکٹ میں تو بہت ریزنیبل ریٹ میں آپ کو یہاں پر چیزیں ڈیلیور کی جارہی ہیں اگر اس کے لیفٹ اور رائٹ میں چیزوں کو دیکھا جائے تو پچاس لاکھ روپے میں آپ کو اس کے قریب ترین میں ملتا ہے اور اگر ہم اگر آپ یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پچیس سے چھبیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہے یہاں پر اور وہ بھی انسٹالمنٹ میں بکنگ پلس کنفرمیشن آپ نے دینی اور اس کے بعد منتھلی انسٹالمنٹ کے ساتھ آپ اس کو کانٹینیو کر سکتے ہیں لاکھ دو لاکھ روپے والی ڈاؤن پیمنٹ یہاں پر نہیں ہے آپ کو تھوڑی سی ہینڈسوم اماؤنٹ دینی پڑے گی کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیوری والا پروجیکٹ ہے اور ڈیلیوری والے پروجیکٹ میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تھوڑا بہت برڈن جو ہے وہ کلائنٹ کی طرف بھی جائے ٹوٹلی برڈن جب ہم ڈیویلپر کی طرف ڈالتے ہیں تو ڈیویلپر ایک حد تک ہی جا سکتا ہے ایک حد کے بعد وہ آپ پہ جرمانے لگاتا ہے یہ سرچارجز لگاتا ہے کیونکہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ڈیویلپمنٹ کا کام جو ہے وہ سوس روی کا شکار ہوتا ہے یہاں پر بکنگ اینڈ کنفرمیشن کے بعد آپ کو انسٹالمنٹ دی گئی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک سال کے کم ترین اٹسے میں کچھ پوشن جو ہے وہ ڈیلیوری کی طرف لے کے جائے جا سکے کچھ پوشن جو ہے وہ پوزیشن ایبل لینڈ کی طرف لے کے جائے جا سکے سیفرون سٹی کے حوالے سے کوئی مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا رائزونک مارکٹنگ کے آفیس اشیف لاسکتے ہیں نیکس ریڈیو میں جی انشاءاللہ ہم مختلف ڈائریکشن سے مختلف ڈسٹینیشن سے آپ کو سیفرون سٹی کے وزٹ دکھائیں گے سیفرون سٹی کے سائٹ وزٹ سیفرون سٹی میں کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو تمام چیزیں دکھائیں گے کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم انویسٹرز کے لیے ایک پروپر کمپلیٹ ہومور کرنے کے بعد پروجیکٹ کو لاسکیں پروجیکٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم